بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج فود شو میں میں بنانے والی ہوں دودھی حلوہ یا پھر آپ اس کو مکھڑی حلوہ بھی کہہ سکتے ہیں بہت ہی مزی کا بنتا ہے آج کل جیسے موسم چینج ہو رہا ہے تھن کے موسم میں تو یہ بہت ہی اچھا لگتا ہے آپ اس رسیپی کو ضرور ٹرائی کریں آپ کو بہت پسند آئے گی اور اگر آپ کو یہ رسیپی پسند آئے تو ویڈیو کے لاسٹ میں میرے ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو چلیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہاں پہ لیا ہے سوژی ایک کپ سب سے پہلے ہم نے سوژی کو دودھ میں بھگو کر تقریباً دو سے تین گھنٹے کے لیے رکھ دینا ہے اس میں میں ڈالوں گی دودھ دو کپ اور یہ دوسرا کپ چلا گیا اس میں دو کپ دودھ ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور پھر کور کر کے تقریباً ڈیڑھ سے دو گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے ڈیڑھ دو گھنٹے کے بعد جب ہماری سوژی اچھی طرح سے پھول جائے گی تو پھر ہم حلوہ بنانا سٹارٹ کریں گے تو اس طرح سے میں نے اس کو مکس کیا اور اب اس کو میں کور کر کے چھوڑ دوں گی اور یہ دیکھیں ہاں پہ تقریباً ڈو گھنٹے گزر چکے ہیں اب اس میں ایک کپ پانی ڈالوں گی میں اور پھر اس کو جتنا سے مکس کر کے اور اب ہم حلوہ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بہت ہی کم ہی چیزوں سے یہ حلوہ بن جاتا ہے اور بہت ہی مزے کا بنتا ہے اور بہت ہی زیادہ ہیلڈی بھی ہے اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے ایک کڑا ہی لے لی ہے اس میں میں ڈالوں گی ایک کپ یا اس سے تھوڑا سا کم آئل آئل جب ہمارا گرم ہو جائے گا تو اس میں میں ڈال دوں گی سبز الائٹی تقریباً دو سے تین عدد اس طرح الائٹی کو کھول کے اس کے دانی نکال کے اور میں اس میں گھی میں ڈال دوں گی اس کے بعد میں نے ون کپ چینی لی ہے وہ بھی میں نے گرم آئل میں ڈال دی ہے اب چینی کا کلر ہم نے تھوڑا سا چینج کرنے تک ویٹ کرنا ہے اور چینی جب تک ہماری تھوڑی سی ملٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے یہاں پہ دیکھیں چینی ہماری تقریباً گولڈن سا کلر اس کا آنہ سٹارٹ ہو گیا ہے اب اس پر میں ڈال دوں گی ہمارا جو سوجی کا مکسٹر ہم نے بنا کے رکھا ہوا تھا دودھ اور پانین کے ساتھ وہ اس کے اندر ڈال دوں گی میں اور اس کو ہم پھر جس طرح حلوے کو ہم بھونتے ہیں اچھی طرح سے ہم اس کو مکس کریں گے اور بھونتے جائیں گے پہلے ہم میڈیوم فیلیم پہ اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے اچھی طرح سے بھونیں گے یہ جو شوگر کرسٹلز آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ ہمارے ایزیلی جب ہم اس کو بھوننا سٹارٹ کریں گے تو وہ مکس ہو جائیں گے ملٹ ہو جائیں گے اب ہم اس کو اچھی طرح سے پندرہ منٹ کے لیے بھونیں گے اور جب ہمارا آئل سپرٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے تو پھر ہم فیلیم کو لو کر دیں گے اور پھر بھی اس کی بھونائی ہم کرتے جائیں گے اس حلوے میں سب سے امپورٹنٹ ہے اس کی بھونائی جتنی زیادہ ہم اس کی بھونائی کریں گے جتنا زیادہ ہم اس کو بھونیں گے اتنا ہی زیادہ مزے کا یہ حلوہ تیار ہوگا اب میں نے اس کا فیلیم کر دیا ہے لو پہ اور اگر آپ کو یہ ریسی پی پسند آئے تو میری ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں اور میری چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں یہ دیکھیں اب یہاں پہ آئل سیپرٹ ہو چکا ہے اور میں نے اس کا فیلیم آلریڈی لو پہ کر دیا تھا اب اس کو میں تقریباً پانچ سے دس منٹ کے لیے اور بھونوں گی اس کا اب ہم نے بسیکلی کلر چینج کرنا ہے سوچی کا حلوے کا یہ جب تقریباً ہمارا ہلکا سا براؤن کولڈن کلر ہو جائے گا تو ہم اس کا فیلیم کر دیں گے آف اور اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے اب دیکھیں یہاں پہ اس کا کلر چینج ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے اب اس کی میں تھوڑی سی اوڈ بھونائی کروں گی اور اب میں نے فیلیم کو کر دیا ہے آف اور اس کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے میں نے یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار حلوہ تیار ہوا ہے یہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے آپ اس ریسیپی کو ایک دفعہ ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ کو بہت ہی پسند آئے گی اور میرے ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں نیو ریسیپیز کے ساتھ نیو ویڈیوز کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی تب تک کے لئے دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اور اپنا بہت خیال رکھئے گا خدا حافظ